صلواللحبیب صلواللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ صلواللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین شریف پڑے بخش دیا جائے آج کل علم دین سے جو دوری کا ایک معاملہ ہے تو لوگ دیگر عبادات کی طرح خطبہ سننے جیسی عظیم عبادت میں بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور اس اسلحے میں کئی گناہ کا ان سے ارتکاب ہو جاتا ہے گناہ کر گزرتے ہیں جمعت المبارک کے خطبے کے حوالے سے چند بدنی پھول ارز کرتا ہوں ذہن قسمت کے ہمارے خطیب اسلامی بھائی کوئی بھی ممبر پر جلوہ فرما ہونے سے پہلے یہ اعلان بھی کر دے تو کیا باتیں مدینے کی لیکن اس وقت جتنے بھی عاشقان رسول سن رہے ہیں وہ توجہ فرمائیں حدیث پاک میں ہے جس نے جمعہ کے روز لوگوں کی گردن بھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا اس کے ایک معینہ یہ ہے کہ اس پر چر چڑ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے خطیب کی طرف مو کر کے بیٹھنا یہ سنت صحابہ ہے بزرگان دین فرماتے ہیں دو زانوں بیٹھ کر خطبہ سنیں پہلے خطبے میں ہاتھ باندے دوسرے میں زانوں پر ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ عز وجل دو رکعت کا ثواب ملے گا عالی عزت امام احمد رزا خان علیہ رحمت الحنان فرماتے خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے در مختار میں خطبے میں کھانا پینا کلام کرنا اگرچہ سبحان اللہ کہنا سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے عالی حضرت فرماتے ہیں با حالت خطبہ چلنا حرام ہے یہاں تک علماء کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہی رک جائے آگے نہ بڑھے کہ یہ عمل ہوگا اور حال خطبہ میں کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد یہ مساجد کی جو کمیٹی اور ذمہ دار ہوتے ہیں جن کی چلتی ہے اگر وہ امام یا خطیب صاحب سے عرض کریں گے جا کر اسے ہمارے امام و خطیب حضرات سن رہے ہوں تو مدنی التجاہ ہے کہ امیر علیہ السنت کا رسالہ فیضان جمعہ اس میں یہ خطبے کے یہ فیضان جمعہ رسالہ آپ مسکن بند دیکھ سکتے ہیں اسی رسالے میں الحمدللہ یہ خطبے کے سات مدنی پول لکھے ہوئے ہیں صلو اللہ علیہ و سلیم